موسیقی 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 اسی طرح ایک عطاولہ ہے وہ بھی پاس ہوا ہے لیکن ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ان میں سے جو بچے ابھی تک ریسکیو نہیں ہوئے وہ زندگی کی اس مشکل میں بھی کامیاب ہوں اس میں بھی پاس ہوں اور بحفاظت زمین پر اتریں ان کے استاد گلفراز جو موجود ہیں اپنے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو وہ دلاسہ دیتے رہے تسلی دیتے رہے سہارہ دیتے رہے اور پاکستان کی تاریخ میں اگر ہم ڈیزاسٹرز کی بات کریں تو اس میں یہ تاریخ ساز آپریشن ہے اور پوری دنیا کی نظریں جو میڈیا ہے انٹرناشنل میڈیا وہ بھی اس کو کور کر رہا ہے لیکن آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے ہمارے جو ایسی کوتائیاں یا ایسے واقعات رونوما کیوں ہوتے ہیں اس کو ہم ذرا جاننے کی کوشش کریں گے دوسری جانب کچھ اور بھی ڈیولپنٹس ہیں گزشتہ روز جو صدر مملکت ہیں ان کے سابق سیکرٹری جن کے خدمات انہوں نے واپس کر دی تھی وقار احمد صاحب انہوں نے ٹکھی اور چٹھی میں انہوں نے کہا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کے جو فائلز ہیں وہ تو صدر صاحب آپ کے پاس ہی موجود ہیں اب سوال تو یہ ہے کہ وہ فائلز اگر صدر صاحب کے پاس موجود ہیں گزٹ میں ویڈاؤٹ اینی انٹیمیشن یا کسی اوبزرویشن یا اپروول یا ریزرویشن کے نوٹ کے ساتھ بغیر وہ کیا آئین اس بات کی آرٹیکل سیونٹی فائی جس کا حوالہ دیا جاتا ہے اجازت دیتا ہے کہ وہ گزٹ میں نوٹیفائے ہو جائے یہ ایک مبہم معاملہ ہے یہ ایک مزید گتھی علج گئی ہے یہ کیسے سلجے گی اس کو لے کر سپریم کورٹ میں ایک درخواست بھی دے دی گئی ہے والیوم ٹین سے متعلق جو درخواست ہے براڈ شیٹ کی اس کو بھی نمٹا دیا گیا اور مریم نواز صاحبہ کی جو نیب نے دوہزار انیس میں استدعہ کی تھی زمانت منصوب کی جائے شمیم شگر ملز کیس میں اس کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے برحال پاکستان کا سیاسی محول کس طرف جا رہا ہے دوسری جانب جروبی مدرستان میں جو پاک فوج کے چھے جوان ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے اس سے متعلق بھی بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے سید محمد علی صاحب نے ماہر امور سلامتی ہیں علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈیویلپنٹس خاصی ہیں لیکن جو نظریں دنیا بھر کے میڈیا کی پاکستان کے لوگوں کی جس پہ رہیں وہ بٹا گرام کا واقعہ ہے اور بٹا گرام میں جس طرح یہ لفٹ جس کو مقامی زبان میں ڈولی بولتے ہیں یہ فنسی اس بات کی تو بڑی کلیر کٹ مثال ہے کہ یہ غیر میاری وہاں پہ سلسلہ تھا اور اس کو اس طرح ناکارہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن جو ریسکیو آپریشن کیا گیا یہ پاکستان اور دنیا کی جو تاریخ ہے اس کا ایک مثالی ریسکیو آپریشن ہے یہاں پہ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا بچوں کو ریسکیو کیا گیا اور آٹھ افراد جو زندگی اور موت کی کشم کش میں اس لفٹ کے اندر ڈولتے رہے صد شکر خدا کا کہ الحمدللہ ان کو بچا لیا گیا سید محمد علی صاحب کی طرف بھی جائیں گے ارشاد صاحب کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں پیرلل ہم نے دیکھا کہ جنوبی وزرستان میں جو دہشتگرد ہیں ان سے جڑپ ہوئی ہے چھے جوان وہاں پہ شہید ہوئے ہیں پاک فوج کے چار دہشتگرد علاق ہوئے دو ان میں دو ان میں زخمی بھی ہوئے پھر ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہے کہ کچھ سمگلرز جو پاکستان میں منشیات اور اسلحہ کرتے تھے ان کی ترسیل کرتے تھے انتیز جولائی اور تین اگست کے بیچ انہوں نے دراندازی کی کوشش کی ان کو گریفتار کیا گیا لیکن سب سے پہلے یہ جو آپریشن ارشاد صاحب ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری فوج کی استعداد تو اس سے بالکل ظاہر ہوتی ہے لیکن یہ جو واقعہ پیش کیوں آیا اس کا ذمہ دار کون ہے بھائی صاحب میری ہمیشہ یہ رائے رہی ہے کہ کرپشن جو ہے وہ سارے بیماریوں کی امراض کی جڑھ ہے جب آپ کے ہاں قانون کو توڑنا مرودنا آسان ہے منمرضی کرنا آسان ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کہیں لفٹ لگا لیں اس کی مینٹینس ہو نہ ہو جو وہاں ساز و سامان لگا ہے وہ میاری ہو نہ ہو اس کی دیکھ بال کا کوئی انظام ہو نہ ہو ماہر لوگ موجود نہ ہوں ریسکیو کے لیے آپ کر سکتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صرف یہ ہے کہ جو بھی انتظامیہ ذمہ دار ہے ایسے معاملات کے دیکھ بال کی آپ ان کی مٹھی گرم کرتے رہیں ہر معاملے میں آپ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں یہ اس طرح کے لفٹ بھی لگی ہوئی ہیں بچوں کے لیے اس طرح کے ہوتے ہیں ہر جگہ جھولے بھی ہوتے ہیں جتنے لیکن واقعات پاکستان میں پیش آتے ہیں اور جس طرح سے انسانی زندگی کے لیے خطرہ بنتے ہیں یہ سہولتے ہیں جو سہولتے ہیں دنیا میں وہ ہماری زندگی کے لیے خطرہ بن چکی ہیں وہ ہوتی ہیں اور دو چار دن شور مچتا ہے اور اس کے بعد پھر معاملہ وہیں کا وہیں ہوتا ہے یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں اول تو جہاں اس طرح کی لفٹس لکھتی ہیں وہ ہی انتظامات ہونے چاہیے ریسکیو کے لیے بھی اور انتظامات ہونے چاہیے کہ ہر سال چھ مہنے بعد اس کی مینٹینس کو چیک کیا جائے ادارے ہونے چاہیے جن کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ کوئی بھی غیر میاری میٹیریل بھی نہ لگے اور دیکھ بھال میں بھی مینٹینس میں بھی کسی قسم کی کوتہ ہی نہ بٹی جائے تاکہ انسانی جانوں کو خطرہ نہ ہو لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہمارے جو حکومتیں ہیں ہمارے جو سرکاری مشینری ہے ہماری جو انتظامی ہے اس کی ترجیحات ہی کچھ اور ہیں اس کے مسائل ہی کچھ اور ہیں اس کے جو اقبال کے معاملات ہیں وہ کچھ اور ہیں جن کا زمینی حقیقتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے انسانی فلاہ و بیبود سے کوئی تعلق نہیں ہے انسانی سہنتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ آج جو کچھ ہوا اللہ کا شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ انسانی قیمتی زندگیاں بچ گئیں جانیں بچ گئیں ورنہ آج صورتحال کیا ہوتی لیکن ہمیں آج کم از کم آج کے دن ہمارے حکومت حکومت کے تمام اداروں کو مل بیٹھ کر اتاہ کر لینا چاہیے کہ آئندہ اس قسم کے واقعات پیش نہ آئیں جہاں جہاں یہ لفٹیں لگی ہوئی ہیں جہاں جہاں اس طرح کے بچوں کے لیے بڑھوں کے لیے کچھ سہولتیں فرام کی گئی ہیں ان کو یقینی بنایا جائے کہ وہ محفوظ ہوں وہ سہولتیں ثابت ہوں نہ یہ کہ انسانی زندگی کے لیے خطرہ بڑی نہیں جی بلکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب محمد علی صاحب امار صاحب موجود ہیں محمد علی صاحب یقینی طور پر لائک تحسین ہے یہ جو ریسکیو آپریشن ہوا ہے لیکن ہم لوگ بالکل اس کی داد بنتی بھی ہے داد دینی بھی چاہیے لیکن جس طرح ارشاد صاحب نشاندہی کر رہے ہیں کیونکہ یہ معاملہ بھی تو انسانی جانوں کی سلامتی کا ہے آئی تینک کوئی لائسینسنگ نہیں ہے پہاڑی علاقوں میں یہ لفٹیں عام طور پر لگا دی جاتی ہیں کوئی مخیر شخص لگا دیتا ہے کوئی کاروبار کے حساب سے لگا دیتا ہے اس کا کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طریقہ کار اس میں کیا ہونا چاہیے یہ ضرورت ہے اس کو بند کر دینا کوئی حل نہیں ہے کوئی لائسینسنگ بنا دی جائے یا کوئی اور بھی سیجیشن ہے آپ کی طرف سے جی بہت شکریہ دیکھیں میں بلکل اگری کرتا ہوں ہمارے ساتھی میڈیو کی پاس کی اور اسی کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں دیکھیں انٹرٹینمنٹ یا ایڈوینچر اور کمیونکیشن پوری دنیا کے ہر ملک میں ایک بنیادی انسانی ضرورت کی دی جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس میں سب سے اہم پہلو جو ہے وہ انسانی جان اور صحت اور سلامتی کو انشور کرنا ہے تو یہ بلکل میں آپ سے متفق ہوں کہ اس کو بند کر دینا تو مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ جب اس طرح کی چیزیں پلان کی جاتی ہیں جب ان کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے تو اس کے تمام تر جو اس کے حوالے سے جو احتمال ہوتا ہے جو رسک ہوتے ہیں سیفٹی سے ریلیٹڈ، سیکیورٹی سے ریلیٹڈ اس کی مینٹیننس ریلیٹڈ ان کے تمام پہلوں پہ جب اس کا پی سی ون بنتا ہے جب آپ پلاننگ کمیشن میں اپنا ایک پروپوزل لے کے صوبائی یا وفاقی گورنمنٹ جاتی ہے تو اس موقعے پہ ان تمام چیزوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے یہ صرف جب کوئی مسئلہ ہو جائے یا انسانی جان خطرے میں پڑ جائے تو صرف ڈیمیج کنٹرول کے لیے ہم فوج کو بلا لیتے ہیں جو یقین انہوں کا کام بہت اہم ہے کہ وہ اپنی جان پر کھیل کے اتنے نازک اور حساس آپریشنز کو ہر جگہ انجام دیتے ہیں لیکن میں اب تھوڑا سا ایک بنیادی اور اہم بات کرنا چاہتا ہوں دیکھئے آپ کو چاہے وہ بھل سسائی ہو چاہے آپ کو ووٹر کی سیکیورٹی چاہیے ہو چاہے آپ نے ایگری کنٹر کو ریفارم کرنا ہو ہر جگہ آپ کی توقع کا جو محور و مرکز ہے وہ پاس افواج ہوتی ہے اور وہ بھی اپنی جان پر کھیل کے ہر جگہ اپنا کنٹیبیشن کرتی ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو تمام تر سرکاری ادارے یا پبلک سیکٹر ارگنزیشنز ہیں وہ یا تو انیفیجنٹ ہیں یا کرپٹ ہیں یا ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ خود اپنے طور پر کچھ کر سکے اور ہمارے جو سیاستان ہیں ان کی تمام تر توجہ اور خواہش کا جو محور ہے وہ پاور پولٹکس ہے کہ اقتدار کیسے حاصل کیا جائے لیکن اقتدار حاصل کرنے کے بعد جو قومی وسائل ہیں ان کو کیا ایک ٹرانسپیرنٹ انداز میں عوام کی صلاح و بہبور کے لیے خرچ کر رہے ہیں یہ جو آج صورتحال ہے پاکستان میں جتنی بھی چیئر لفٹس لگی رہی ہیں چاہے وہ ایوبیا میں ہو چاہے یہاں ہو چاہے کہیں اور ہو کیا ان کا کوئی ہیلتھ ان سیفٹی آرڈٹ ہوتا ہے علی صاحب میں آپ کو یہ بتا دوں آپ کو یہ بتا دوں کچھ تو چیئر لفٹسوں ہیں وہ کمپنیز نے لگائی ہیں ان کا پی سی ون بھی اپروفڈ ہوتا ہے ان کو ظلح حکومت اجازت بھی دیتی ہے یہ جو بٹکرام جیسے واقعات ہیں یہ اپنے تئی لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں جس کی زمین آتی ہے اگر میری زمین ایک طرف ہے دوسری آپ کی طرف ہے میوچل کنسنٹ سے ہم لگا دیتے ہیں اس پہ حکومت کا یا ظلح انتظامیہ کا کوئی رول ہی نہیں ہے کوئی چیک انڈ بیلنس ہی نہیں ہے وہ تو سیاحت اور ایڈونچر تو علیدہ بات ہے عباد صاحب یہ جو بات محمد علی صاحب کر رہے ہیں یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ کیوں لگا لیتے ہیں کیوں لگا سکتے ہیں مطلب ہے یہ جو ملک ہے کسی قیدے قانون کے تحت چل رہا ہے یا نہیں رہا اور یہ جو سیویل ایڈمسٹریشن ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے یعنی یہ اصل میں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کپیسٹی بیلڈنگ سیویل اداروں کی ہوئی نہیں ہے سیویل ادارے جو ہیں وہ صرف تنخواہیں اور مرات لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے بھئی یہ ہر محکمے میں ہر ادارے میں ہزاروں کی تعداد میں انسپیکٹرز ہوتے ہیں وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں رولز کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی کہیں تجاوزتے نہیں ہو رہا تو وہ ریپورٹ کیوں نہیں کرتے کہ فنائے علاقے میں لفٹ لگ رہی ہے یہ بہرحال ایک رسکی کام ہے بہت پڑا رسک ہے انسانی جانیں انوال ہوتی ہیں تو وہاں وہ اپنی مرضی سے لگا لیتے ہیں یہ بھی انظامیہ کی ناکامی ہے اگر وہاں کوئی سیفٹی اور سیکیورٹی کے انظامات نہیں ہوتے یہ بھی انظامیہ کے ذمہ داری ہے رسکیو کے لیے کوئی مناسب اقدامات نہیں کیا جاتے اور مناسب سہولتیں نہیں یہ بھی انظامیہ کے ذمہ داری ہے تو محمد علی صاحب کی بات تلکل ٹھیک ہے کہ ہماری جو سیورٹ ایڈمیسٹریشن ہے اس کی کپیسٹی بلنے کی ضرورت ہے ہر دفعہ جو ہم فوج کی طرف دیکھتے ہیں ٹھیک ہے فوج ایک ادارہ ہے سیورٹ حکومت کا مات ادارہ ہے وہ اپنے فرض کی بجاوری کرتا ہے لیکن یہ کام رسکیو کے پاس کیوں نہیں ہونا چاہیے یہ ڈسٹر گورنمنٹ اور سیورٹ ایڈمیسٹریشن وہ اس کو اپنی ادارہ کا سکتا ہے بلکل یہ بڑی ویلیڈ بات ہے ارشاد صاحب جو آپ نے بھی نشاندہی کی ہے ہمارے ساتھ پھئی بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوشہ مدد کہیں کہ ارشاد صاحب پروگرام کے آغاز میں بھی آپ نے ذکر کیا تھا اور ظاہر ہے ہم نے اس بات کے نشاندہی تو کی کہ کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی طریقہ اکار نہیں ہے لیکن یہاں پہ جواز بہت سے دیے جاتے ہیں جواز یہ بھی ہیں کہ ایسا جو طریقہ اکار ہے کمیونکیشن کا یا نقل و حرکت کا وہ ہونا ہی نہیں چاہیے لیکن پہاڑ پہ پہاڑ کی زندگی انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے میدان سے یا باقی علاقوں سے وہاں پہ تو اگر آپ کو چار کلومیٹر سفر تیہ کرنا ہے تو بعض وقت آپ کو چار گھنٹے اس پہ لگ جاتے ہیں ایسے بھی کہتے ہیں کہ بہت سے سبجیکٹ جو ہیں وہ صوبوں کے پاس ہیں تو صوبوں کے اندر کوئی ایسی باڈی بنا دی جائے جو ان کی لائسنسنگ کرے ان کی ریگولیشن کرے یا ظلئی سطح پہ ایسی بنا دی جائے اگر ظلئی سطح پہ ان کا کوئی طریقہ اکار ہوگا بھی تو وہ جو مٹھی گرم کرنے والا سلسلہ ہے اس کو کیسے روکا جائے گا اباس ہے میں جو گزالش کر رہا ہوں بنیادی چیز یہ ان کے پاس سب کچھ ہے جتنے وزارتیں ہیں اور جتنے محکمیں پاکستان میں ہیں یقین کہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہیں جس طرح پی آئی کی مثال دی جاتی ہے یا سٹیل میل کی مثال دی جاتی ہے کہ جہاں ایک آدمی کی ضرورت ہے وہاں چھے آدمی کام کر رہے ہیں دس آدمی کام کر رہے ہیں اسی طرح پاکستان میں بھی جہاں چار محکموں کی ضرورت ہے وہاں چار سو محکمیں کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا جب یہ اٹھاروی ترمیم آئی تھی تو مرکز کی بہت ساری منسٹریز کو ختم جانا چاہیے تھا نہ ایڈیوکیشن منسٹری کی ضرورت تھی نہ ہیلتھ منسٹری کی ضرورت تھی نہ لوکل بارڈیز کی کوئی ضرورت تھی لیکن وہ ساری منسٹریز وہاں کی وہاں موجود ہیں تو اتنا بڑا ایک انفرسٹرکچر ہے منسٹریز کا اور پھر آرگنیزیشن اسٹیوشن کا لیکن وہ کام کچھ بھی نہیں کرتے بنیادی مسئلہ یہ ہے اور جو کام کرتے ہیں وہ صرف لینڈ اینڈ کا کام کرتے ہیں لوٹ مارڈ کا کام کرتے ہیں ورنہ بلدیاتی اداروں کے پاس بھی صوبائی حکومت کے پاس بھی مرکزی حکومت کے پاس بھی نہ افرادی قوت کی ضرورت ہے کمی ہے نہ وسائل کی کمی ہے آج اگر اس کو ٹیسٹ کیس بنا لیا جائے تو آج سے یہ کام ہونا چاہیے پہلی فرصت میں کہ اگلے ایک ہفتے کے درمیان پورے ملک میں ایک سروے ہو جانا چاہیے کہ کہاں کہاں اس طرح کی لپس موجود ہیں یہ تو عجیب فضول پسمادہ سوچ ہے کہ بند کر دینا چاہیے بھی پوری دنیا میں یہ چیزیں ہیں اور اس سے لوگ لطفندوز ہوتے ہیں اچھا ارشاد صاحب جو جو آپ نے بات کی ہے سروے کر کے پھر ان کے حفاظ کی انظامات حفاظی انظامات کی حوالے سے ایک پورے ملک کے لیے ایک ذابطہ اخلاق بنانا چاہیے ایک ذابطہ کار تائے کرنا چاہیے حفاظتی انظامات کا ایک باقیدہ ہونا چاہیے ہمارے پاس ہر ملک کے ایک جیسا ایک نظام ہونا چاہیے اس کے بعد جہاں بھی کوئی لفٹ لگتی ہے کوئی اور سہولت بنتی ہے اس کو چیک کیا جائے ارشاد صاحب اب معاملہ یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں ہر مہینے اس کو چیک کیا جائے لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ جتنے بھی یہ پہاڑی علاقے ہیں اس پہ اول تو یہ ضرورت ہے لیکن سب سٹینڈرڈ کی یہ حالات ہیں اور یہ صرف لوگوں کی ترسیل کے لیے ہی نہیں ہوتی مثال کے طور پہ اگر آپ نے دریا سے سامان نکالنا ہے ریت عمومی طور پہ دریا سے نکلتی ہے باریک ریت جو ہوتی ہے تو لوگوں نے لفٹس لگا رکھی ہیں پچھلے دنوں کا واقعہ ہے نیلم جیلم کے قریب جو ہے وہ دو لوگ اسی میں بہ گئے اور وہ ساری زندگی کام بھی یہی کرتے تھے دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہے وہاں پہ یہ کلچر ہے آپ تو یہ بڑا جدید ہو گیا آپ تو اس کے ساتھ انجن لگے ہوتے ہیں اچھا انجن بھی کوئی چھتر موڈل گاڑی کا بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ لفٹ بیچ میں آتی ہے دریا کے یا ان دو پہاڑوں کے اور انجن بند ہو جاتا ہے یہ اس طرح کے واقعات بھی رونما ہو رہے ہوتے ہیں اب ضرورت بھی یہ ہے میں یہ تو کہنا ہوں کہ ہر ہفتے ہر مہینے ہر چھے مہینے بعد ہر سال بعد یہ چیکنگ ہونی چاہیے پوری ہر جو لفٹ چل رہی ہے یا کوئی اور اس کا انجن چیک ہونا چاہیے اس کے حفاظ انظامات چیک ہونے چاہیے اس کے رسیاں چیک ہونی چاہیے تاکہ کوئی امکان ہی واقعی نہ رہے دیکھیں دنیا بھر میں ہوتا یہ ہے کہ سارے انظامات کے باوجود کبھی نہ کوئی کوئی نافشگوار واقعہ ہو جاتا ہے لیکن اس کو اس لیے برداشت کیا جاتا ہے کہ اس میں انسانی کوتا ہی نہیں ہوتی کوئی میکینکل فارٹ پیدا ہوتا ہے جس پہ انسان کا بس نہیں ہوتا ہے ہمارے ہاں جو ٹوٹل جو واقعات ہوتے ہیں اس میں انسانی کوتا ہی شامل ہوتی ہے کہ سب سٹینرڈ میٹیریل لگا ہوا ہے وقت پر اس کو چیک نہیں کیا گیا کسی چیز کو تبدیل نہیں کیا گیا بسیں بھی ہماری ایسی ہیں ما شاء اللہ ہماری گاڑیاں بھی ایسی چال رہی ہیں ہماری لفٹیں بھی ایسی چال رہی ہیں ہماری باقی مشنی بھی ایسی چال رہی ہے اور ہمیں احساس ہی نہیں کہ جو ہم انسانوں کی زندگی سے کھیلتے ہیں جتنی انسانوں کی ہم ان حادثات میں قربانیاں دیتے ہیں یہ ایک مزاق ہے ایک سنگ دلی ہے سفاقیت ہے اور ہم کوئی چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے بھئی اگر یہ لفٹیں لگی ہوئی ہیں وہاں اگر کوئی انجینئر موجود ہو وہاں کوئی مناسب آدمی ہو چیک کر رہا ہو دیکھ رہا ہو کہ بھئی اس وقت یہ چلنے کے قابل ہے یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ بھی وہ سب سٹینرڈ مشینڈی ہے دوسرا یہ ہے کہ موسم کا بھی خیال نہیں کیا جاتا کئی حادثات ہمارے ہاں موسم کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ حفاظ سے اندرامت ہوتے نہیں ہیں اور ہم اپنا کام چاہر رکھتے ہیں صرف لالچ اور پیسہ کمانے کے لیے تو یہ سارے پہلوں ہیں اس لیے اب کم از کم بہت بے نیازی برتی جا چکی بہت عمام پر ظلم ہو چکا اب کم از کم یا اگر موجودہ نگران حکومت اس پر بھی توجہ دے جا اور معاملہ پر بہت توجہ دے رہی ہے اور کوئی ایک ایسا میکنزم بنایا جا ہے کہ کم از کم انسانی زندگی سے کھیلنے کا جو یہ سلسلہ ہے یہ تو بند ہو سکے جی اچھا ارشاد صاحب کچھ دیگر معاملات پر بھی آ جاتے ہیں صدر مملکت کا ٹویٹ اس کے جو صورتحال رہی وہ آپ کے سامنے ان کی جو سابق سیکریٹری ہیں وقار احمد صاحب انہوں نے خط لکھا ہے صدر مملکت کو اور انہوں نے کہا کہ حضور کے حضور آرمی ایکٹ کی فائل اور افیشل سیکریٹ ایکٹ میں ترمیم کی فائل آپ کے پاس ہی موجود ہے اور اس پہ آپ کی کوئی رائے بھی نہیں آئی ہے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ فائل ان کے پاس ہے تو کیا آرٹیکل سیونٹی فائیو جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس کے تحت یہ گیزرٹ میں نوٹیفائی ہو سکتا ہے اگر فائل ان کے پاس موجود ہے تو اس پہ نہ کوئی اپروول ہے نہ کوئی ریجیکشن ہے نہ کوئی اوبزرویشن ہے نہ کوئی ریزرویشن ہے یہ چل کیا رہا ہے دیکھیں ایک دو باتیں تو بڑی واضح ہو گئی ہیں نمبر ون تو یہ ہے کہ یہ جو خبر چلوائی گئی اور یہ جو دعویٰ کیا گیا کہ صدا صاحب نے دست کر دیا وہ نہیں ہوئے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو پذیون کیا گیا کہ جی وہ اس پر تیار ہیں رضا نیم خاموشی جو ہے الخاموشی نیم رضا جس کو کہتے ہیں وہ بھی بات نہیں ہے انہوں نے کھل کر کہہ دیا کہ مجھ سے مجھ سے اتفاق نہیں ہے اب سیکٹری صاحب کا جو خط ہے یہ مزید شکوک شبات پیدا کرتا ہے کیا جو سٹاف ہے صدر کا اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان فائلون کو کلیر کرے یا یہ صدر کی ذمہ داری ہے کہ وہ فائلون کو کلیر کرے کیا سیکٹری صاحب کی صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دفتروں میں بیٹھ کے انتظار کریں کہ صدر صاحب کوئی فائل بیٹے نہیں ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ جا کے ایک آئینی اور قانونی مسئلہ ہے اہم ترین مسئلہ ہے اس سے انسانی حقوق واپستہ ہیں بنیادی انسانی حقوق کے معاملے کے دو بلز ہیں صدر کے پاس اور سیکٹری صاحب کہتے ہیں فائلیں تو ان کے پاس پڑی ہوئے ہیں بھائی فائلیں کیا ہمارے وزیراعظم ہاؤس میں ایوان صدر میں چیم منسٹر ہاؤس میں یہ جو اتنا بڑا عملہ رکھا جاتا ہے اس کا کام صرف اپنے دفتر میں بیٹھ کے چائے پینا ہوتا ہے یہ انظار کرنا ہوتا ہے کسی فائل کا یا توجہ دلانا ہوتا ہے کیونکہ صدر ہو یا وزیراعظم ہو یا کوئی عہدے دار ہو مصروف ہوتا ہے اس کے اور بہت ساری مصروفیات ہوتے ہیں تو ان کی تو ذمہ داری ہی ہوتی ہے کہ یہ جائیں صدر کے پاس اور ان سے کہیں کہ جناب یہ فائل آپ کے پاس ہے اس کو نکالیں ہاں صدر ان کو یہ لکھنا چاہیے تھا اگر یہ خط لکھنے کا شوق تھا تو یہ لکھتے کہ جناب میں نے بار بار توجہ دلائی آپ کو آپ نے وہ فائل نہیں نکالی ایسا تو کوش نہیں لکھا ہوا نا ساتھ آپ نے پڑھا ہے فائل کا موجود ہے تو اس فائل کو نکالنا آپ کی ضبط آرہی ہے صدر تو کلیر کٹ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے عملے کو کہا کہ اس کو واپس بھیج دیں مجھے اتفاق نہیں ہے یہ الفاظ ہے نا ٹوئٹ کے اور اس کے بعد دو تین بار ان سے پوچھا کہ کیا وہ فائل واپس چلی گئی وہ بلز واپس چلے گئے انہوں نے مجھے یقین دھیانی کرائی کہ ہاں جی وہ واپس چلے گئے ہیں اور آخر میں انہوں نے لکھا کہ میرے عملے نے میرے اعتماد کو مجروع کیا مجھ سے غلط بانی یہی الفاظ ہے نا وہ تو ایک کلیر بات کر رہے ہیں آپ مبہم بات کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں قوم کو صدر صاحب کو کہ حضور میں نے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ آپ سے کہا کہ یہ فائلیں آپ اپروف کر رہے ہیں یا ریجیکٹ کر رہے ہیں آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ میں اس کو فیلال دیکھ رہا ہوں پھر میں نے آپ سے کہا کہ جی اس کا کچھ کرنا ہے انہوں نے جواب دیا کہ جی ابھی میں سوچ رہا ہوں رشاد صاحب وہ تو ساتھ یہ خط میں یہ آفر بھی دے رہے ہیں کہ بھئی میں عدالت جانے کو تیار ہوں وہاں بھی اپنی صفائی پیش کرنے کو تیار ہوں اور آج یہ کوئی وکیل صاحب ہیں بھٹا صاحب غالباً وہ اس کو عدالت لے بھی گئے ہیں اب سوال یہ ہے کہ صدر مملکت خود کیوں نہیں عدالت لے کے جا رہے ہیں وہ کیوں نہیں خط لکھ رہے چیف جسیزو پاکستان کو دیکھیں صدر پاکستان اگر اپنی افیشل ٹویٹ استعمال نہیں کر پا رہے تو اس کے پیشے تو کوئی کہانی ہوگی انہوں نے اپنی پرائیویٹ جو ایکاؤنٹ ہے اس سے وہ ٹویٹ کیا ہے افیشل ٹویٹ نہیں ہوئی افیشلی کوئی پریسلی جاری وہ نہیں کر پائے تو اس میں بہت سارے معاملات ہیں تو میرا تو خیال ہے کہ یہ فٹ کیس ہے سپریم کورٹ کو خود نوٹس لینا چاہیے اگر صدر پاکستان غلط بیانی کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہوگا ہماری تاریخ کا کہ صدر مملکت کی سطح کا آدمی جو ہے وہ کسی سیاسی مقصد کی خاطر یا کسی سیاسے دھڑے کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا اپنے آپ کو ایک معاملے سے الگ کرنے کے لیے اس طرح کی غلط بیانی کر رہے ہیں تو اس لیے میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو لے لینا چاہیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے چاہیے کہ کیا باقی اہمان صدر میں جال سازی ہوئی فریبکاری ہوئی اہمان صدر کے اہمان کو صدر کے عوضے کو غلط طور پر کسی شخص نے استعمال کیا یا صدر مملکت نے اپنے صداتی وقار کے منافع کوئی ٹوئیٹ کیا یہ چیزیں قوم کے سامنے آنا چاہیے اس لیے کہ پوری دنیا میں ہمارا مزاق اڑا ہے دنیا میں یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ یہ تو ناقبل اعتمار لوگ ہیں کیا تو کسی بات پر اعتمار ہی نہیں کیا جا سکتا ان کے تو قوانین جو ہیں بغیر اپروول کے پراپر اپروول کے نوٹیفائی ہو جاتے ہیں یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے یہ معمولی بات تو نہیں ہے یہ بہت بڑا حقو ہے جو پاکستان کی ساکھ کے حوالے سے اعتبار کے حوالے سے اہم ہے اس لیے اس پر سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے جی بلکو ٹھیک ارشاد صاحب ایک بریک لیتے ہیں ارشاد صاحب ایک بریک لیتے ہیں بعد ایک اور بھی خبر ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشیہ مدد کہیں گے ارشاد صاحب ایلیکشن نئی ہلکا بندیاں جو ہیں اس پر کام شروع ہو گیا ہے اور عرقین کی شراخت کو خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بات فروری تک ہے سب ہی لوگ فروری کی بات کر رہے ہیں اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر فروری میں ایلیکشن نہ ہوئے تو یہ جو نگرہ حکومت ہے اس کی اپنی طبی عمر ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد شاید یہ موثر بھی نہ رہے اس طرح سیاسی جماعتوں میں جب شباز شریف صاحب حکومت میں تھے زرداری صاحب حکومت میں تھے یہ مساقی معیشت کی بات بھی کرتے تھے ایون بلاول صاحب نے ایک نئے سیاسی مساق کی بات بھی کی تھی کہ جس میں وہ چاہتے تھے کہ پی ٹی آئے بھی شامل ہو کیا اس سے پہلے یہ لوگ آپس میں کوئی دسکشن کرتے کوئی ملتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ ایسا فرمولہ بنا دیا جائے کہ ایلیکشن جب بھی ہوں جو جیتے وہ جیت مانے جو ہارے وہ ہار مانے یہ تو کبھی بھی نہیں کریں گے دیکھیں ہمارے سیاست دان اگر اتنے بالے نظر ہوتے اگر یہ دوراس نتائج کا ان کو یا مزمرات کا کبھی احساس ہوتا تو ملک اس حال کو نہ پہنچتا اور یہ خود بھی احساس کو نہ پہنچتا کہ ٹکے کی عزت انہوں نے عمام میں اپنی نہیں رہنے دی اور ملک سے باہر جب یہ نکلتے ہیں تو جگہ جگہ ان کو عمام کے ایسے نارو کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو باہران تکلیف تھے ہوتے ہیں اصل میں میرا تو خیال یہ تھا میرا اندازہ یہ تھا یا خوش فہمی خوش بمانی کہنا چاہیے کہ موجودہ نگران حکومت کے سربرات جو ہیں وہ پہلی فرصت میں دو کام کریں گے نمبر ون تو یہ ہے کہ جو درجہ حرارت اس وقت سیاسی درجہ حرارت بہت بلند ہو چکا ہے اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کریں گے لیکن کابینہ کے اجداز میں جو انہوں نے گفتو کی اسے لگا کہ نہیں وہ یہ کام شاید نہیں کر پائیں گے ان کے بس میں نہیں ہے دوسرا کام جو وہ کر سکتے تھے وہ یہ تھے کہ تمام جو زیاؤلہ کے ایک فوجی عامر تھے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے چیپ مارشل آر ایڈمیسٹریٹر ہوتے ہوئے ایک کانفینس بلائی تھی جس میں پیپلز پارٹی کو بھی شریک کیا گیا تھا اپنے ڈیڈگیشن بھیجے تھے ہر پارٹی کے پاس اور اس میں یہ الیکشن کے معاملات تیہ کرنے کی وہ کوشی کی گئی تھی اگرچہ وہ ان کی نیت نہیں تھی لیکن وہ انہوں نے ایک کم از کم دکھایا تھا کہ جی میں تو اس معاملے میں سیریس ہوں اور ساری جماعتوں کو آن بورڈ لینا جاتا ہوں ان کو چاہیے تھا یہ اب بھی ہو سکتا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں جو سٹیک ہولڈر ہیں چھوٹی بڑی صف کی سب کی ایک میٹنگ بلائیں اس سے پہلے ظاہر بات ہے کچھ ہومورگ بھی کرنے کی ضبرت ہے اپنے ایسے دو تین ساتھ قابل اعتماد ساتھی جو کسی سے ملنے کے قابل ہیں مل کے اپنی بات کرنے کے قابل ہیں اپنی بات بنوانے کی پوزیشن میں ہیں ان کے ذریعے ایک ہومورگ کر کے سب جماعتوں کو ایک سٹیج پلیٹ فارم پر بٹھائیں ایک سیشن کریں ان کے ساتھ اور اس میں یہ تیہ کریں کہ جی ہم الیکشن کرائیں گے فروری میں کرائیں گے مارچ میں کرائیں گے جو بھی ہوگا اور اس میں یہ ایک ضابطہ کار ہوگا اس کے تحت آپ فلان فلان ایشوز کو ٹچ نہیں کریں گے اور معیشہ تو کسی صورت میں بھی بازی چاہت فارلی بننی چاہیے اور آپ کو ہم فری ہینڈ دیں گے آپ سب کے لیے برابر کے مساوی مواقع ہوں گے تو اس طرح سے درجہ حرارت بھی کم ہوگا بلکہ ختم ہوگا اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگلے انتخابات بھی پورامل ماحول میں سادگار ماحول میں ہوں گے اور انتخابی نتائج کو بھی خوشدین سے تسلیم کیا جائے گا لیکن یہ ہوگا تو تب بھی ہوگا اب یہ توقع کرنا یہ کامزداری صاحب کریں شبار شیف صاحب کریں یہ تو نہیں ہو سکتا یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا نعرہ یہ ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں ہمارا جگہو کسی طرف نہیں ہے کسی ایک پارٹی کی طرف نہیں ہے ان کو یہ کام کرنا چاہیے اور یہ قومی بھلائی اسی میں ہے قومی مفاد اسی میں ہے یہ قوم کی بہت بڑی خدمت ہوگی کہ انوالہ کاکر صاحب جو ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران اکرام کو صفحے اول کے لیڈرز کو اگر وہ نہیں آسکتے تو صفحے دون کے لیڈرز کو جن کے پاس منڈیٹ ہو صفحے اول کی لیڈرشپ کا ایک میز پر بٹھائیں ان کے سامنے اپنا نکتہ نظر رکھیں ان سے تجاویز لیں اور اس کی روشنی میں اگلے عام انتخابات کا لاحمر تیار کیا جائے جی بالکل ٹھیک ہے رشاد صاحب لندن کی کیا خبریں تو کوئی بات آگے نکلی آپ سے ملے ہیں سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک ہاں جی ملاقات ہوگی ہے لیکن میری تو کسی سے ملاقات نہیں ہوئی تو لیکن ابھی سوچ بچار جاری ہے اور میں جس طرح پہلے بھی کہہ چکا ہوں ابھی تو یہ سوچا جا رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے کب ہوں گے ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے اور اس کے بعد پھر اللہ ملتیار کیا جائے گے کہ الیکشن میں نیرٹیو کیا ہو الیکشن میں کس طرح سے جائے جائے اور کس انداز میں میانوار شیف صاحب کی واپسی کو ممکن بنایا جائے ابھی تو معاملات جس طرح سے وہاں پاکستان میں ڈاونڈول ہیں یا گو مگو کا شکار ہیں اس میں تو پھر ظاہر بات ہے کہ کوئی حتمی فیصلہ ممکن نظر نہیں آتا ارشاد صاحب عارف نظامی صاحب کہا کرتے تھے کہ شہباز شریف وہ سوکھی لکڑ ہیں کہ جس سے کرنٹ پاس نہیں ہو سکتا یعنی نواز شریف کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہیں تو بریفلی ذرا بتا دیں کہ اب ان حالات میں شہباز شریف سے کرنٹ پاس ہو سکے گا کہ نواز شریف کے بغیر بھی وہ بہت کچھ ہیں اگر تو میانوار شیف صاحب نے مسلم ڈیگ کو ریلیونٹ رکھنا ہے مسلم ڈیگ کو پھر اقدار میں لانا ہے تو میرا خیال ہے اب انہیں اپنی موٹھی کھولنی ہوگی اور شہباز شریف صاحب کو آگے کرنا ہوگا انہیں یہ پتہ چل گیا کہ شہباز شریف قابل قبول ہیں اور شہباز شریف وزارت عظمہ کے موضوع امیدوار ہیں نہ وہ خود ہیں نہ مریم صاحبہ ہیں اگر انہیں یہ کر لیا تو فائدہ میں رہیں گے نہیں کریں گے تو پھر دوہزار اٹھانہ تو سب نے دیکھا ہے جی بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے